ہم چپٹر نمبر سیکنڈ سٹڈی کر رہے ہیں سٹرکچر آف ایٹم اس سے پریویس ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا ڈسکوری آف کتھوڈ ریز جس میں ہم نے کتھوڈ ریز کی ڈسکوری پڑھی اور الیکٹرون کی پروپٹیز ہم نے اس میں ڈسکس کی تھی اگر آپ وہ ویڈیو لینا چاہیں تو ڈسکرپشن میں یہاں پہ آپ کو لنک موجود ہے وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہوا کہ جے جے تھامسن نے اور سر ویلیم کروکس کی مدد سے کیا ہوا کہ انہوں نے پہلے سر ویلیم کروکس نے ڈسکوری آف کتھوڈ ریز کیا دن وہی سے ایک سب آٹومک پارٹیکل الیکٹرون ڈسکور ہوا جو بعد میں جے جے تھامسن نے کہا اس کے بعد اب یہ تھا کہ ایٹین ایٹی سکس کے اندر الیکٹرون تو ڈسکور ہو چکا تھا لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ الیکٹرون کے اوپر جس الیکٹرون ہی ہے الیکٹرون کے اندر تو پھر الیکٹرون کیا ہے الیکٹرون ایک چارج ہے تو بھینگا چارج ایک ایٹم کے اندر اگر اکیلا الیکٹرون ہی ہوتا ہے تو پھر ایٹم کے اوپر کیا ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی چارج ہونا چاہیے اور جب اس کے اوپر چارج ہے تو ظاہر ہی سی بات ہے جب بھی کسی چارج بورڈی کو ہم ٹچ کریں گے تو ہمیں اس سے کرنٹ فیل ہونا چاہیے تو کیا ہوا کہ اگر ایٹم کے اندر جس چارج ہی موجود الیکٹرون ہی موجود ہے تو پھر تو کیا ہونا چاہیے کہ ایٹم کو ٹچ کرنے سے ہمیں کرنٹ فیل ہونا چاہیے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے پھر اس کو دیکھنے کے لیے پھر تمام سائنسان اس سوچ میں لگے کہ ایٹم جو ہے وہ نیوٹرل ہے ایٹم ایزا ہول کیا ہے نیوٹرل ہے تو انہیں نے کہا کہ یہ جو نیگٹیو چارج ہے اس نیگٹیو چارج کے ساتھ بھی ایک ایسا چارج موجود ہے جو اسے کیا کرتا ہے اسے نیوٹرلائز کرتا ہے یعنی اسے نیوٹرل کرتا ہے تو پھر اس چارج کو فائنڈ کرنے کے لیے ایٹین ایٹی سکس کے اندر ایک سائنٹیس تھایا جس کا نام تھا گول سٹائن سر گول سٹائن نے کیا کیا سر گول سٹائن نے ایک ڈسٹارج ٹیوب لی وہی ڈسٹارج ٹیوب جو سر ویلیم کروکس نے لی تھی اس ڈسٹارج ٹیوب کے اندر انہوں نے کیا دیکھا کہ جو ریز کیتھوڈ کی طرف سے نکر رہی تھی اس کے اپوزیٹ بھی کچھ ریز اینوڈ کی طرف سے ایمٹ ہو رہی تھی اور وہ اینوڈ کی طرف جو ریز آ رہی تھی وہ انہیں کیتھوڈ کی جو پرفوریٹڈ پلیٹ تھی اس میں سے پاس ہونے کے بعد ایک گلو نظر آئی جس سے سر گول سٹائن کو یہ آئیڈیا ہوا یہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ لازمی طور پر ان کیتھوڈ ریز کے اپوزیٹ بھی کچھ ریز یہاں پہ اس ٹیوب کے اندر موجود ہیں اور وہ ریز کیونکہ اس کے اپوزیٹ جا رہی ہیں اور وہ کنال میں سے چھوٹے چھوٹے ہولز میں سے نکر رہی تھی اس لئے ان ریز کو انہوں نے کنال ریز کا نام دیا تو یہاں پہ دیکھیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اب اس ذرہ انسٹرومنٹ کے دیکھیں یہ وہی انسٹرومنٹ ہے جو سر ویلیم کرکس نے ڈسچارج ٹیوب والا یوز کیا تھا اب اس میں فرق کیا تھا اس میں چینج یہ تھا کہ جو کتھوڈ تھا یہ ہم نے لے لیا پرفوریٹڈ یہ کہہ لیا تھا جی پرفوریٹڈ یہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ہولز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے کیا ہوا کہ کتھوڈ ریز تو نکر رہی تھی لیکن رائٹ سائٹ پہ اینورڈ کی طرف سے بھی کچھ ریز ٹریول کر رہی ہیں یہ والی ریز جو اینورڈ سے ریز ایمٹ ہو رہی تھی ان ریز کو بعد میں نام دیا گیا اینورڈ ریز کیا کہا گیا جی سے اینورڈ ریز اور انہیں اینورڈ ریز بھی اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اینورڈ سے جنریٹ ہو رہی تھی اس لئے ان کو اینورڈ ریز کہتے ہیں اور کیونکہ یہ ہمیں ابزور ہوئی تھی ان کنال سے نکلنے کے بعد تو ان کا دوسرا نام کنال ریز بھی رکھا گیا تو یہاں پھر آکے کنال ریز کی ڈسکوری ہوئی جو سر گول سائن نے ایٹین ایٹی سکس کے اندر کی اب یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی اس کے بعد کیا ہوا کہ اینورڈ ریز تو ہم نے ڈسکور کر لی لیکن جو ان ریز کی پروپرٹیز جب چیک کی گئی تو ان ریز کی پروپرٹیز میں سب سے پہلی پروپرٹیز کی کیا تھی کہ یہ ریز جو ہیں کہ جیسا کہ کتھور ریز میں ہم نے پڑھا تھا کہ کتھور ریز جو ہیں تو ان کو بھی ابزور کیا گیا جب تو یہی ان کا بھی وہی مطلب جیسا کہ کتھور ریز ٹریول کر رہی تھی ویسے ہی اینورڈ ریز بھی ٹریول کر رہی تھی ان سٹریٹ لائن بٹ اوپوزیٹو دا کتھور ریز اگر لیٹس ہے کہ یہاں پہ کتھور ریز اس طرف ہے تو اینورڈ ریز اس کے اوپوزیٹ ٹریول کریں گی لیکن ایک سٹریٹ لائن میں موف کریں گی تو یہ پہلی پروپٹی تھی ان ریز کی اب دوسری بات ان کی ڈیفلیکشن دیکھی گئی ڈیفلیکشن ان کی دو طرح سے دیکھی گئی سر ادھر فورڈ نے کیا کیا سر ادھر فورڈ نے ایک ایک ایکسپیریمنٹ کیا انہوں نے کہا کہ اگر ان ریز کو لیٹسے کہ یہ کیا ہے یہ سورس آف سورس آف اینورڈ ریز ہے یعنی کہ یہ ہمارا وہ الیکٹروڈ ہے جہاں سے ہماری یہ والی ساری اینورڈ ریز کیا ہو رہی ہیں ایمٹ ہو رہی ہیں یہ اینورڈ ریز یہاں سے ایمٹ ہوئی سر ادھر فورڈ نے کیا کہ انہوں نے دو پلیٹے لیں ان دونوں پلیٹوں کو بیٹری کے ساتھ اٹیچ کیا جب بیٹری کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کر دیا تو ان دونوں پلیٹوں کے درمیان یہاں پہ ایک الیکٹرک فیلڈ جنریٹ ہو گیا اب یہ الیکٹرک فیلڈ میں جب یہ ریز ٹریول کرتی ہوئی پہنچیں تو جیسے ہی یہ الیکٹرک فیلڈ کے اندر یہ ریز انٹر ہوئی تو یہ ریز نے کیا کرنا شروع کر دیا یہ ڈیفلیکٹ ہونا شروع ہو گئی ٹوورز آ نیگٹیو پلیٹ یہ دیکھیں جی یہ ریز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہاں سے یہ سٹریٹ لائن میں موک کر رہی تھی لیکن جیسے ہی یہ والے الیکٹرک فیلڈ کے اندر یہ انٹر ہوئی تو الیکٹرک فیلڈ میں انٹر ہونے کے بعد یہ ریز نیگٹیو پلیٹ کی طرف ڈیفلیکٹ ہونا شروع ہو گئی تو یہاں سے پھر سر ادھر فورڈ کو یہ آئیڈیا ہوا کہ یہ ریز نیگٹیو پلیٹ کی طرف کیوں کہ اٹریکٹ ہو رہی ہے تو ظاہر اسی بات ہے کہ اپوزیٹ چارج کیا کرتا ہے ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتا ہے تو یہ پلیٹ کے اوپر نیگٹیو چارج تھا تو اس کی طرف اگر کوئی چیز اٹریکٹ ہو کے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کے اوپر اس پارٹیکل کے اوپر اس کا اپوزیٹ چارج ہے اگر یہ پلیٹ نیگٹیو چارج کی ہے تو یہ ریز کیونکہ اس کی طرف ڈیفلیکٹ ہو رہی ہے تو یہاں سے پھر انہیں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ان ریز کے اوپر آپ کا جو ہے وہ پوزیٹیو چارج ہوگا تو یہاں سے پھر انہوں نے یہ آئیڈیا لگایا اور بعد میں اس پوزیٹیو چارج کو پروٹون کا نام دے دیا اور یہ پروٹون کا نام سر ردر فورڈ نے دیا تھا تو یہ پروٹون ہمیں ڈسکور ہوا اینورڈ ریز کے بعد اب انہوں نے دیکھا کہ ایک ڈیفلیکشن تو ہم جب اس پہ الیکٹرک فیلد اپلائے کرتے ہیں تو یہ ڈیفلیکشن ہو رہی ہے انہیں نے کہا کہ چلیں اس الیکٹرک فیلد کو ذرا ہم ہٹاتے ہیں الیکٹرک فیلد کو اگر ہم ہٹا کے اس کی جگہ پہ ہم لیٹسے کہ میگنیٹک فیلد اگر رکھتے ہیں یہ ریز کو اگر ہم میگنیٹک فیلد کے اندر بھیجتے ہیں تو پھر ان کی ڈیفلیکشن کیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو لیٹسے سمجھ لیں کہ یہ والا آپ کا کیا ہے یہ آپ کا ساؤتھ پول آف دا میگنٹ ہے اور یہ والا کیا ہے جی آپ کا نورتھ پول آف دا میگنٹ اور اس طرح سے یہ کیا کرے گا اپنا ایک میگنیٹک فیلد یہاں پہ جنریٹ کرے گا اور یہ والی لائن جو اینورڈ ریز ہے پیچھے سے سٹریٹ لائن میں موگ کری کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ہمیشہ سٹریٹ لائن میں موگ کریں گی یہ والی ریز سٹریٹ لائن میں موگ کرتے ہوئی جب اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر آئیں گی یہ والا ہمارا کہہ جی بی فور میگنیٹک فیلڈ اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر جب یہ ریز انٹر ہوں گی تو ہم نے کیا چیز ابزرگ کی کہ یہ والی ریز پھر سے ڈیفلیکٹ ہونا شروع ہو گئی لیکن ان کی ڈیفلیکشن کس کی طرف تھی توورز نورتھ پول تو ہم نے یہ بات یہاں سے پھر ایک اور دیکھی کہ نورتھ پول کو تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو یہاں سے بھی ہمیں شورٹی ہو گئی کہ جو ریز نورتھ پول کی طرف ڈیفلیکٹ ہوتی ہے ان ریز کے اوپر پوزیٹیو چارج کا ہونا مست ہے تو یہاں سے بھی یہ بات کلیر ہو گئی کہ یہ ریز کے اوپر کون سا چارج ہے پوزیٹیو چارج ہے اور اس پوزیٹیو چارج کو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بعد میں ریدر فور نے کہا کہ دس از دا پروٹون اور پروٹون ہی ایسی چیز ہے جو ایٹم کے اندر کسی بھی ایٹم کا میس جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کسی بھی ایٹم کا میس کتنا ہو سکتا ہے اگر کسی ایٹم کے اندر پروٹون کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوگی تو اس کا میس بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو پروٹون ہی ایٹم کے اندر واحد وہ چیز ہے جس سے ہمیں ایٹم کا میس کا اندازہ ہوتا ہے اور ہم کسی بھی جب بھی کسی ایٹم کا میس نمبر فائنڈ کرتے ہیں تو اس میں نمبر آف پروٹون کو مس رکھتے ہیں اب اس کے بعد اگر پروٹون کے میس کی بات کی جائے کہ پروٹون کا میس کتنا ہے تو میس او پروٹون اس ایٹین ہنڈرڈ اور فورٹی ٹائم گریٹر دن الیکٹرون اب یہ دیکھیں کہ الیکٹرون کا میس ہم نے پڑھا تھا بہت ہی نگلیجی بل تھا یعنی الیکٹرون کا میس بہت ہی کم ہے اور الیکٹرون کے میس سے اٹھارہ سو چالیس گنا زیادہ ہے پروٹون کا میس مطلب دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ اگر ہم ایٹم کا ہول میس فائنڈ کرنا چاہے تو ان میں سب سے زیادہ جو میس ہوگا وہ پروٹون کا ہوگا تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں موسلی میس آف اٹومک میس کے اندر میس نمبر آف الیکٹرون کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے اس کا بیسک ریزن ہی یہ ہے کیونکہ الیکٹرون کا میس پروٹون کے میس سے بلکل ہی کم ہوتا ہے تو ہم الیکٹرون کے میس کو وہاں پہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں میس آف پروٹون تو اس کا میس جو ہے وہ پروٹون کے میس سے پروٹون کا جو میس ہے وہ الیکٹرون کے میس سے اٹھارہ سو چالیس گنا زیادہ تھا تو یہ ہے کچھ اس کے پروپٹیز جو کہ ساری میں نے یہاں پہ کچھ ڈسکس کی ہے باقی آپ کی بک پہ بھی ہیں وہ آپ اس میں یہاں سے وہاں سے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں اب دو چیزیں ہم نے ایٹم کے اندر فائنڈ کر لی ایک تو کیا تھا اس سے پریویس ویڈیو میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ الیکٹرون ڈسکور ہو چکا اب پروٹون بھی ڈسکور ہو چکا اب سائنسان یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ کسی بھی ایٹم کے اندر ہم نے پوزیٹیو چارج والا پروٹون ڈھونڈ لیا ہم نے نیگٹیو چارج والا ساب اٹومک پارٹیکل الیکٹرون بھی ڈھونڈ لیا تو لو جی بات ختم ہو گئی ایک پہ پوزیٹیو چارج ہے ایک پہ نیگٹیو چارج ہے دونوں ایک دوسرے کو کیا کر دیں گے نیوٹرل کر دیں گے تو ایٹم ایزا ہول کیا ہو گیا نیوٹرل ہو گیا اور یہ انہوں نے کہا کہ جو ہے کسی بھی ایٹم کا میس اگر آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو اس میس کو فائنڈ کرنے کے لیے جتنے اس میں نمبر اف پروٹون لوں گے سمجھ لے کے وہی اس کا کیا ہوگا میس نمبر ہوگا یہاں تک آپ سکرین شوٹ لیں پھر ہم آگے دیکھتے ہیں جس میں آپ کو میں آپ نیوٹرون کی ڈسکوری کے بارے میں بتاؤں گا جی تو نیوٹرون کی ڈسکوری کے لیے کیا ہوا کہ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اٹھارہ سو چھاسی تک اٹھارہ سو چھاسی میں الیکٹرون کی ڈسکوری بھی ہو گئی اس کے بعد پروٹون کی ڈسکوری بھی اٹھارہ سو چھاسی میں ہو گئی لیکن ابھی تک نیوٹرون کا کسی کو اندازہ نہیں تھا ایون کے ایٹین نائنٹی سکس تک پروپٹیز آف الیکٹرون اور پروٹون دونوں بتائی جا چکی تھی ڈیٹیل میں لیکن ابھی تک بھی نیوٹرون کا کہیں بھی کوئی اندازہ یا کوئی بھی کونسپٹ موجود نہیں تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ بعض سائنٹس جو انہوں نے پروٹرون اور نیوٹرون دونوں کو ڈسکوری جب کر لیا تو انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ دو چیزیں ہی یہ دو سب اٹومک پارٹیکل ہی ایسے ہیں جو کسی بھی ایٹم کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس ایٹم کا اٹومک میس بھی ہمیں بتاتے ہیں انہوں نے ایگزیمپل لی انہوں نے ایگزیمپل یہ لی انہیں کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پروٹون نمبر آف پروٹونز ہی اس ایٹم کا میس نمبر ہے تو پھر انہوں نے کہا کوئی ایگزیمپل دیں اگزیمپل یہ لے گئے کہ جیسا ہائیڈروجن ہے آپ کے پاس ہائیڈروجن کے اندر ایک پروٹون ہے اور اس کا میس بھی کتنا ہے ون ہے اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہائیڈروجن کے اندر ایک پروٹون ہے ہم نے نہیں کہا تھا کہ جس کے اندر جتنے پروٹون ہوں گے اتنا ہی اس کا میس ہوگا چلیں انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کی مان لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی آٹم کے اندر جتنے نمبر آف پروٹون ہوتے ہیں اتنا ہی اس کا میس ہوگا انہوں نے کہا چلیں ہائیڈروجن کو آپ چھوڑیں ہائیڈروجن کے بعد آپ بات کریں آپ سوڈیم کو لے آئیں سوڈیم کے سوڈیم کے اندر گیارہ پرٹون ہوتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ چلیں اس کو ویٹ پر رکھتے ہیں اس کا ویٹ کریں تو بتائیں اس کا ویٹ کتنا ہوگا تو کیونکہ اس کے اندر نمبر او پرٹون گیارہ ہے گیارہ پرٹون ہے تو اس کا میس کیا ہونا چاہیے گیارہ ہونا چاہیے لیکن جب اس کا ویٹ کیا گیا تو اس کا ویٹ تو تقریبا ہمیں 23 ملا تو یہاں پہ آ کے پھر گڑھ بڑھ ہونے شروع ہو گئی کیونکہ اس کے اندر گیارہ پروٹون ہیں جب تو پروٹون ہی اگر ایٹم کا ہول میس بتاتا ہے تو پھر اس کا جو اٹومک میس ہے وہ تو گیارہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کیا آ رہا ہے 23 آ رہا ہے انہوں نے کہا چلیں آپ اس کو چھوڑیں سوڈیم کے علاوہ کسی اور ایٹم کی بات کریں سوڈیم کے علاوہ انہوں نے کہا چلیں آپ کاربن کو لے لیں کاربن کے اندر 6 کاربن کا اٹومک نمبر ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے پروٹون کی تعداد کتنی ہے 6 ہے انہوں نے کہا چلیں جی کاربن کو آپ اس کا ویٹ کریں تو کاربن کا بتائیں کہ ویٹ کتنا ہونے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نمبر اف پروٹون کی بات کرتے ہیں تو کاربن کے اندر کتنے پروٹون ہے سکس پروٹون تو اس کا میس پہ کیا ہونا چاہیے سکس آنا چاہیے لیکن جب اس کا ویڈ کیا گیا تو اس کا آٹومک میس ہو یہاں پہ ہمیں ٹویل نظر آیا تو یہاں پہ آکے پھر سائنس دانوں میں کھوپڑی پہ ایک بات آئی اور انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور آٹم کے اندر ابھی بھی موجود ہے جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں جس کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں جو کیا کرتی ہے جو آٹومکے میس کے اندر کنٹیبیوشن کرتی ہے لیکن اس کو ہم کیا کر رہے ہیں نگلیکٹ کر رہے ہیں تو پھر یہاں سے بعد میں انیس سو بیس کے اندر ریڈر فورڈ نے ابزر کیا اس چیز کو ریڈر فورڈ نے کہا کہ آٹومکے اندر پوزیٹیو چارج کے ساتھ آٹومکے نیوکلیس کے اندر پوزیٹیو چارج کے ساتھ ایک اور پارٹیکل بھی موجود ہے جو ایٹم کے مطلب اس پارٹیکل کے اوپر کوئی چارج تو نہیں ہے لیکن وہ پارٹیکل ایٹم کے میس میں کنٹریبیوٹ ضرور کرتا ہے تو وہ پارٹیکل کون سا ہو سکتا ہے اس پارٹیکل کی جانچ پرتال کرنے کے لیے پھر سے ایٹم کو ایک دفعہ کھولا گیا تو جب پھر سے ایٹم کو ایک دفعہ کھولا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایٹم کے نیوکلیس میں ایک کورنر میں انہیں ایک نیوٹرون بیٹھا نظر آیا تو انہوں نے جب نیوٹرون کو نکالا تو اس نے پوچھا بھائیہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ الیکٹرون ہم نے ڈسکور کیا جب ہم نے پروٹرون ڈسکور کیا تو تب تم سامنے کیوں نہیں آئے تو اس نے بولا کہ آپ تو ڈیفلیکشن کی بیس پہ بات کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس پارٹیکل کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے اگر وہ الیکٹرک فیلڈ میں لانے سے نیگٹیو پلیٹ کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ آپ کہہ دیتے ہیں یہ پروٹرون ہے اور اگر جس کے اوپر چارج نیگٹیو ہے اور وہ پوزیٹیو پلیٹ کی طرف ڈیفلیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے تو آپ تو چارجز کی بیس پہ ڈونے ہیں حالکہ میں کیا ہوں میں تو نیوٹرل ہوں نیوٹرون کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے لیکن میرا کچھ نہ کچھ میس موجود ہے پھر نیوٹرون کی ڈسکوری کے لیے سرچیڈوک نے نائنٹین تھارٹی ٹو کے اندر ایک اپنا ایکسپریمنٹ کیا وہ ایکسپریمنٹ کیا تھا وہ ایکسپریمنٹ یہ تھا کہ سرچیڈوک نے ایک بیریلیم دیا بیریلیم کے اوپر ایلفا پارٹیکلز کی بمبارٹمنٹ کروائی ایلفا پارٹیکل بولے تو ہیلیم ٹو نمبر او پروٹرون اینڈ ٹو نمبر او نیوٹرون ملا کے ٹو فور یہ ہیلیم ہے ایلفا پارٹیکلز ہیلیم آلفا پارٹیکلز کو جب بریلیم کے اوپر بمبارڈمنٹ کروایا گیا تو کیونکہ یہ نیوکلیس کے ریاکشن تھے اس میں کیا ہو رہا تھا کہ نیوکلیس نیوکلیس ایک نیوکلیس دوسرے نیوکلیس ہیلیم کا بھی تو کوئی نیوکلیس ہے بلکہ اس طرح سے بریلیم کا بھی نیوکلیس ہے اب ان دونوں نیوکلیس کا ریاکشن ہو رہا تھا تو یہ ریاکشن تھا نیوکلیر ریاکشن یہ کیمیکا ریاکشن نہیں ہوگا یہ ریاکشن کیونکہ دو نیوکلیس کے درمیان ہو رہا تھا تو یہ جو ریاکشن ہے وہ نیوکلیر ریاکشن ہے اور نیوکلیر ریاکشن یاد رکھنا جب بھی نیوکلیر ریاکشن ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ انرجی اور ریڈییشن زیمیٹ ہوتی ہیں تو بلکل ایسا ہی کچھ یہاں پہ بھی ہوا کہ جب ہیلیم پارٹیکلز کو ہم نے بریلیم کے اوپر بمبارڈمنٹ کروائی یہ دیکھ رہے ہیں آپ ساری آپ کو ریز نظر آرہے ہیں یہ ایلفا پارٹیکلز ہیں یہ ایلفا پارٹیکلز جب بریلیم کے اوپر بمبارڈمنٹ کروائے گے تو یہاں سے کچھ ریڈییشنز ہمیں ایمیٹ ہوتی ہوئی نظر آئی جو بعد میں ہم نے یہاں پہ ڈیٹیکٹر کی وہ کیسے کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اگر یہ بریلیم ہے بریلیم اس کا فور اٹومک نمبر اور نائن اس کا کہہ جی میس نمبر ہے دین اگر ہیلیم کی بات کرے تو دو اس کا اٹومک نمبر جس کو ہم ایلفا پارٹیکل کنسیڈر کرتے ہیں اور فور اس کا میس نمبر یعنی یہ اٹومک نمبر اور یہ اس کا میس نمبر اب ٹو اور فور مل کے تو سکس ہو گیا اور نائن اور فور مل کے ہمارے پاس تھرٹین ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ کیا آ رہا ہے ٹویلو آ رہا ہے ایک جو یونٹ میس ہے ایک یونٹ میس یہ میس کہاں گیا یہ میس کو جب ڈسکور کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ لیٹس پوز کہ یہ والا اوپر والی ڈائیگرام کو میں یہاں پہ ڈیپلی ایکسپین کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس کو ویو ایک طرف سے دیکھیں تو یہ اس طرح سے ہوگا کہ لیٹس پوز کہ یہ والا ایک آلفا پارٹیکل ہے جو کہ بیریلیم کے اوپر جا کے فال کرواتے ہم اس آلفا پارٹیکل کو جب ہم ہیلیم کے اوپر بمبارڈمنٹ کروائیں گے تو یہاں پہ کیا ہوگا بیریلیم کے اندر سے کچھ ویو پارٹیکلز نکلتے ہوئی نظر آئیں گی اب ان ویو پارٹیکلز کو ہم ویسے کسی بھی چیز میں اوبزارو کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک پیرافین ویکس لیتے ہیں اس پیرافین ویکس کے اندر اس کے اوپر اس پیرافین ویکس کے اوپر ہم کیا کروائیں گے ان ریڈیئیشنز جو بیریلیم سے نکلیں گی وہ پیرافین ویکس پہ جا کے گریں گی اور پیرافین ویکس میں سے ریڈیئیشنز تو جو ہوں گی وہ آگے گزر جائیں گی لیکن اس میں جو پارٹیکل ہوگا وہ پیرافین ویکس کے اندر رہ جائے گا اب وہ پارٹیکل پھر بعد میں آپ پیرافین ویکس سے نکال کے چیک کیا جب پیرافین ویکس سے وہ پارٹیکل کو نکالا گیا تو پارٹیکل کا میس کتنا تھا ون یونٹ میس تھا جو یہاں سے غائب ہوا تھا تو وہ جو ون یونٹ میس تھا وہ ون یونٹ میس ہمیں بتا رہا تھا کہ یہی وہ پارٹیکل ہے جس کی وجہ سے ایٹم کا میس جو ہے نا ایزا ہول بڑھ جاتا ہے اور یہی وہ پارٹیکل جو نیوٹرل ہے اور جس کو ہم نے کہہ دیا یہی ہمارا نیوٹرون ہے تو یہاں سے پھر جا کے سرچائرڈوک نے نیوٹرون کی ڈسکاوری دی اور نیوٹرون کی اگر پروپرٹیز دیکھی جائے تو نیوٹرون کی پروپرٹیز میں سب سے پہلی پروپرٹی یہ ہے کہ نیوٹرون are highly penetrating penetrating mean کہ جس بھی اگر material میں کے اوپر اس کو فعل کروائیں گے تو اس material میں یہ دھس جائیں گے یعنی اس material میں سے یہ پاس کر جائیں گے highly penetrate ہیں اگر اس کو penetrating کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ 10th class میں دیکھیں جا کے اگر وہاں پہ alpha particles, beta particles اور gamma particles ان تینوں پارٹیکلز کی وہاں پہ کریکٹریسٹر بتائی کی ہیں جس میں یہ ہے کہ جو الفا پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ لیس پینٹریٹ ہوتے ہیں یعنی اگر اس کو کسی بھی مٹریل کے اوپر بمبارٹمنٹ کروایا جائے تو بہت ہی کم پارٹیکل اس میں سے پینٹریٹ کرتے ہیں اور موسٹلی اس میں سے پینٹریٹ کرتے ہی نہیں ہیں اور اگر ہم بیٹا پارٹیکل کو لیں تو بیٹا پارٹیکل کی جو پینٹریٹنگ ریٹ ہوتا ہے وہ الفا کی نسبت تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور اگر ہم گاما پارٹیکلز لیں تو گاما پارٹیکلز ان کا جو پینٹریٹنگ ریٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی پینٹریٹنگ ہوتی ہے اور وجہ کیا ہے کہ ہیلیم کے اوپر پوزیٹیو چارز بیٹا کے اوپر نیگٹیو چارز اور جو گاما پارٹیکل ہوتی ہے وہ نیوٹرل ہوتی ہے تو یہاں پہ نیوٹرون ہے تو نیوٹرون بھی کیا ہے اس لیے نیوٹرون کیا ہوتا ہے ہائیلی پینیٹریٹنگ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی دوسرے پروپٹی ہے کہ نیوٹرون کین نوٹ آئینائز گیس اگر اس کو کسی گیس میں سے گزارا جائے تو اس گیس کو آئینائز نہیں کریں گے کیوں کیونکہ اس کے اوپر خود ہی کوئی چارج نہیں ہے تو یہ کسی بھی گیس کو آئینائز نہیں کر سکتا اور اگر اس کے اب میس کی بات کی جائے تو میس آف دا پروٹون میس آف دا نیوٹرون پروٹون کے میس سے سلائٹر دن اس کا تھوڑا سا میس گریٹر ہوتا ہے مطلب کیا ہے کہ پروٹون کا میس کم ہوتا ہے ایٹم کے اندر اور نیوٹرون کا میس پروٹون کے میس سے زیادہ ہے اگر ہم تینوں سب اٹومک پارٹیکل کو کمپیر کریں تو الیکٹرون کا میس سب سے کم اس سے زیادہ پروٹون کا میس اور اس پروٹون سے زیادہ بھی نیوٹرون کا میس ہوگا تو پروٹون سے سلائٹر زیادہ ہوتا ہے اور اگر ہم اپروکسیمیٹلی لیں تو اپروکسیمیٹلی ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ میس آف پروٹون اور میس آف نیوٹرون آل موس ایکول ہے جیسا کہ آپ اگزیمپل یہاں پہ دیکھیں کہ اس میں کاربن میں نمبر آف پروٹون بھی 6 ہے اور نمبر آف نیوٹرون بھی 6 ہے اور ان دونوں کو ملانے سے ایٹم کا ہول میس کیا بن جاتا ہے ٹویل بن جاتا ہے میس سنبر کیا ہوتا ہے میس سنبر وہ ہوتا ہے جس میں ہم نمبر آف پروٹون اور نمبر آف نیوٹرون دونوں کو سم اپ کرتے ہیں دونوں کو سم اپ کرنے سے ہمیں کسی بھی ایٹم کا میس سنبر ملتا ہے تو اب جب ہم نے نیوٹرون کی ڈسکوری کر لی تو ہمیں یہ بات کلیر ہوگی کہ کسی بھی ایٹم کا اگر ہول میس بتانا ہو تو اس میں نیوٹرون اور پروٹون دونوں کا میس بتایا جائے گا آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی تو اگر کوئی آپ کا کسی بھی ہو تو آپ کومٹ بیکس میں پوچھ سکتے ہیں آج تک کے لیے ہمارا اتنا ہی تھا انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو کے اندر رادر فورڈ کا اٹومک موڈل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آ کسی بھی جو خیلی کو ڈیٹیل میں� بھیک político آئی ہم آliers